دوستو جامعہ بن نوریہ کراچی کے محتمیم معروف عالم دین مفتی محمد نعیم دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے ان کی پوری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ان کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان صدر عارف الوی آرمی چیف کمر جاوید باجوہ کے ساتھ مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے بھی اظہار افسوس کیا مفتی محمد نعیم وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے متحرک رکن تھے ان کے والد کاری عبدالحلیم کا انتقال دوہزار نو میں ہوا اور ان کی تتوین جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے قبرستان میں ہوئی اور مفتی محمد نعیم صاحب کی تتوین بھی اسی قبرستان میں ہوئی بڑے صاحب زادے وائس پرنسپل ہیں جبکہ مفتی محمد فرہان نعیم بھی مدرسے کے دیگر امور دیکھتے ہیں مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کے والد کاری عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ صاحب جب چار برس کے تھے تو اپنے والد یعنی مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کے دادا کے حمرہ پارسی سے اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کا تعلق بھارتی گجرات کے علاقے صورت سے تھا تقسیم ہن سے قبل ہی آپ کے دادا کے ساتھ آپ کے والد کاری عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ صاحب پاکستان تشریف لے آئے تھے مفتی محمد نعیم 1958 میں کراچی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد کاری عبدالحلیم سے حاصل کی اور عالی تعلیم کے حصول کے لیے جامیت العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا 1989 میں فارغ التحصیل ہوئے فراغت کے تقریباً سولہ سال تک جامیہ میں ہی بطور استاد خدمات انجام دیں اور ان کا شمار بہترین استاذہ میں ہوتا تھا کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کاری عبدالحلیم نے اپنا ادارہ جامیہ بنوریہ قائم کیا جس میں آج باون ممالک کے طلبہ زیر تعلیم ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جامیہ بنوریہ کراچی کے مہتمیم مفتی محمد رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس مفتی محمد نعیم جید علماء دین چانسلر برائے بینوریا عالمیہ تھے اور بینوریا سائٹ کے محتمیم تھے مفتی محمد نعیم پاکستانی عالم دین تھے مفتی محمد نعیم نے جامعہ بینوریا کی مشترکہ بنیات رکھی وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے رکن تھے مفتی محمد نعیم اگست 1958 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور بھائیوں میں سب سے بڑے تھے مفتی محمد نعیم نے کراچی بورٹ سے میٹرک کی اس کے علاوہ جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی آپ کے مقالے کا انوان اسلام میں معذوروں اور مجبوروں کے مسائل و حقوق تھا پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے ناظرہ و حفظ قرآن کریم کی تعلیم اپنے والد کاری عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ اور جامعہ دار العلم کراچی کی شاک نانک وڑا سے حاصل کی اور عالی تعلیم جامعہ العلم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے حاصل کی اور سن انیس سو ناسی میں فارغ التحصیل ہوئے سن انیس سو ناسی میں جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے اس میں باون ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیر تعلیم ہیں جامعہ میں مجبوری طور پر تقریباً پانچ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں مفتی محمد نعیم تصنیفی و تعلیفی خدمات کے حوالے سے بھی معروف تھے جب احتمام کی مصروفیات اور امراض کی وجہ سے خود لکھنا مشکل ہو گیا تھا تو اپنی نگرانی میں تعلیفی و تصنیفی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا اس عرصے میں ان کی نگرانی میں لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد درجنوں میں جبکہ اصلاحی کالیموں، مزامین اور مقالات کی تعداد ہزاروں میں ہیں یہ تمام کام ان کی نگرانی میں جامعہ بنوریہ عالمیوں کے شعبہ تصنیفوں و تحقیق سے کیے جاتے تھے ان کاموں میں ایک گران قدر تفسیر روح القرآن بھی شامل ہے جس کی اب تک ساتھ جلدے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں سولہ سپاروں کی تفسیر پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ جلدے اول کا نظر ثانی شدہ اڈیشن بھی منظر عام پر آ چکا ہے تفسیر پر کام جاری ہے یہ کام مولانا غلام رسول کی سرپرستی میں ریسرچ سکولرز کی ایک ٹیم کر رہی ہے جس میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کے شاگرد مولانا حافظ محمد صادق جامعہ بنوریہ عالمیہ شعبہ تقسیز فیال تفسیر کے نگران مولانا ڈاکٹر محمد جہان یاکوب مولانا امان اللہ شازلی نقش بندی مولانا محمد دعوت خان مولانا صفدر شاہ اور مولانا محمد ادنان شامل ہیں اس کے علاوہ اس شعبے سے درزل کتاب شایع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں مسلہ رویت حلال زلزلہ نماز سوالا جوابا محمد الرسول اللہ میرے نبی ڈیٹھ سو اسلائی کتابچے اوقات نماز کا دائمی نقشہ علاوہ عزیم مفتی محمد نعیم کے درسی افادات پر مشتمل مقامات حریری کی شرعہ المواہب النعیمیہ کے نام سے ان کے شاگرد مولانا غلام رسول ایڈمنیسٹریٹر جامعہ بنوریہ عالمیہ نے مرتب کر کے شایعہ کی ہے ان کے شرعہ جامعی کے دروس کو کتابی شکل دینے کا کام ان کے ایک اور شاگرد مولانا محمد ارشد نازیم جامعہ عثمانیہ آیا العلوم سعید آباد کراچی کر رہے تھے یہ کام ان کے اچانک انتقال کی وجہ سے پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا مفتی محمد نعیم کی ایمہ پر کئی کتب لکھی گئی جن میں سے ایک کتاب فرق باطلہ اور سرات مستقیم کو فرق جدیدہ کے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت حاصل ہے یہ کتاب کئی مدارس میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے اسے بیت الاشاعت کراچی نے شایعہ کیا ہے مفتی محمد نعیم ایک دینی رسالے البنوریا اور مدارس دینیا کے ترجمان اخبار المدارس کے ایڈیٹر انچیف تھے وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے محاس پر متحرک اور بیدار مغد شخصیات میں شمار ہوتے تھے ان کے انٹرویوز ٹاک شوز اخباری بیانات کی وجہ سے عوام میں ان کی خات شناک تھی اس کے لیے انہوں نے اپنی جامعہ میں بقاعدہ میڈیا سیل چینل اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ قائم کر رکھا تھا مفتی محمد نعیم کا اصلاحی کالم ہر جمعہ کو روزنامہ جنگ میں شایعہ ہوتا تھا اس کے علاوہ اہم مواقع کی خصوصی اشاعتوں میں بھی ان کے مضامین شایعہ ہوتے رہے مفتی محمد نعیم کی نگرانی میں متعدد اکابر و بزرگوں کی سوانے حیات پر مشتمل کتابیں شایعہ ہوئیں ان شخصیات میں حضرت جی مولانا انام الحسن کاندیلوی مولانا ڈاکٹر نظام الدین شامزئی حضرت مولانا مفتی زین العابدین اور مفتی محمد نعیم کے ہر دل عزیز استاد مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید شامل تھے موازی سامین کرام مفتی محمد نعیم ایک سماجی رہ نمہ بھی تھے سائٹی نہیں کراچی بھر کے دوکھی لوگ اور کاروباری افراد ان کے پاس مشورے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے انہوں نے غریبوں کی امداد کے لیے باقاعدہ بینوریا ویلفیر ٹرسٹ کے نام سے رفاع ادارہ بھی قائم کر رکھا تھا حالیہ لاکڈاؤن میں بینوریا ویلفیر ٹرسٹ کی طرف سے دو سو خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ نے سات جلدوں پر مشتمی تفسیر روح القرآن شرح مقامات اور دیگر کتب کے مصنیف تھے مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ گزشتہ کئی برسوں سے ہر سال بین القوامی محفل حسن قرات اور محفل حمد و نات مناقید کرواتے تھے جس میں بین القوامی شورت کے حامل قرآن و سنہ خان شریک ہوتے تھے مرہوم نے اتحاد بین المسلمین کے ساتھ اخوت اور رواداری کو بھی فروغ دیا عوام نات سے ان کی محبت اور شفقت کا عالم یہ تھا کہ عام لوگ بھی اپنے کاروباری نیجی اور خاندانی تنازیات کے فیصلوں کے لیے بھی مفتی صاحب سے روجو کرتے تھے اور مفتی صاحب جرگے کی صورت میں احسن انداز سے فریقین کے مابین فیصلہ فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب پاکستان سے والیانہ محبت کرتے تھے اور اسی بنا اپنے ادارے بنوریا میڈیا کے زیر احتمام مختلف سنہ خانوں کی آوازوں میں ملی نغمے ریکارڈ کروا کر ریلیس کروائے مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تکی عثمانی صاحب نے اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کی وفات بڑا قومی عثانیہ ہے ان کی دینی خدمات اور خصوصاً تعلیم دین کے سلسلے میں جو خدمات انہوں نے غیر ملکی طلبہ کی تعلیم و تدریس کی راہ میں انجام دی ہیں اور ناقابل فراموش ہیں اس کی مثال کسی اور مدرسے میں نہیں ملتی مفتی عظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب نے فرمایا مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کی وفات ایک قومی عثانیہ ہے ان کا ادارہ اس ملک کا واحد دینی مدرسہ ہے جہاں دنیا بھر کے تعلیم علم دینی علوم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درجات عالیہ عطا فرمائے معروف سکالر ڈاکٹر حافظ حکانی میاں قادری نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا مفتی محمد نعیم صاحب کی خدمات جلیلہ قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ ہوں گی مرہوم انتہائی شفیق انسان تھے عوام الناس کے ساتھ اپنے شاگردوں اور تعلیم علموں کے ساتھ بھی بڑا مشفیقانہ رویہ رکھتے تھے ممتاز عالم دین مولانا ڈاکٹر سعید احمد صدقی نے کہا جامعہ بنوریہ العالمیہ کراچی کے مہتمیم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم نور اللہ مر قدر کی نماز جنازہ میں پورے شہر کا امانڈ آنا اور اکابر علمہ کی شرکت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مفتی محمد نعیم صاحب سے لوگ اور اس کے چیئرمین حاجی مسعود پاریک نے کہا مفتی محمد نعیم صاحب کی حالات پر گہری نظر ہوتی تھی اور عوام الناس کے ساتھ میل جول اور حسن سلوک اپنی مثال آپ تھا اور وہ لوگوں کے مسائل کو بہت دلچسپی کے ساتھ حل فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی درجہ آتا فرمائے آمین جامعہ ندوت العلم کے محتمی مفتی معتیز باللہ عباسی نے اپنے پیغام میں کہا مفتی محمد نعیم صاحب کی دینی خدمات یاد رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام آتا فرمائے اور لوائیکین کو صبر جمیل آتا فرمائے مرہوم کے سو اگواروں میں تین بیٹے مفتی محمد نمان نعیم مفتی محمد فرحان نعیم اور حافظ ہنزلا اہلیہ اور دو بیٹیاں پانچ بھائی تین بہنیں اور لاکھوں شاگرد اور عقیدت مند شامل ہیں مولانا محمد نعیم اب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مواجی سامین کرام 20 جون 2020 کو نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہسپتال لے جاتا ہوئے راستے میں دل کا دورہ پڑا اور مفتی محمد نعیم صاحب انتقال کر گئے ان کے نمازے جنازے میں ایک محتیات اندازے کے مطابق تین لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے جنازہ مفتی محمد عقی عثمانی رحمت اللہ علی نے پڑایا ان کی تدفین جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے قبرستان میں والد کے پہلوں میں ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیو ناصیرو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بھولی اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہے ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسنہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی